سب سے تیج جیسے کی ہم لائٹ کی سپیڈ کہتے ہیں وہ بھی بلیک ہول سے نہیں بچ سکتی یہ ایک بڑے اچھی فیکٹ ہے ہمارے یونیورس کے بارے میں جو کی کاؤزمک سپیڈ کے بارے میں ہے جو کی ایک لاکھ چھانمے ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ ہے کوئی بھی اسے پار نہیں کر سکتا یہ ایک بڑا بھروسیمند رول ہے ہمارے برمانڈ کا اگر ہم سپیڈ آف لائٹ کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں تو بھی یہ ہمیں بھوشی میں ٹرانسپورٹ کر دے گی اس کو سٹیفن آکنگ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے جس میں کی ان کے دوارہ ایک کاؤزمک ٹرین جو کی پوری دنیا کا چکر لگائے گی اور وہ ہمیں فیچر میں پہنچا دے گی اس ٹرین کے ٹریک پورتھوی کے چاروں اور فیلے ہوں گے یہ ایک ون وی ٹکٹ ہوگا ان یاتریوں کے لیے جو ٹرین میں ہوں گے فیچر کے سفر کے لیے دھیرے دھیرے جیسے اس ٹرین کی سپیڈ بڑے گی یہ کاؤزمک ٹرین تیز ہوتی جائے گی دھیرے دھیرے یہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ یہ ساؤنڈ کے بیریئر کو بھی توڑ دے گی مگر ایک سمیں ایسا بھی آئے گا جب یہ ٹرین لائٹ کی سپیڈ کے پاس پہنچ جائے گی اور تب کچھ ایسا ہوگا جو کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا یہ ٹرین بھوش میں سفر کرنے لگی گی ٹرین میں بتایا گیا ایک گھنٹہ یاتریوں کے لیے ایک سال کے برابر ہوگا لیکن ٹرین کے بیچ بیٹے مسافروں کے لیے سمیں اسی طرح چلے گا جیسے نورمل ٹائم چلتا ہے لیکن جب یہ ٹرین اپنے سٹیشن پر رکے گی تب یہ بھوش میں ہوگی کیا آرٹیفیشل گریوٹی کو پیدا کیا جا سکتا ہے جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب اور وڈی کو لائک جرور کیجئے گا